نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسل لی امر و احل لقدتا من لسانی افقہ قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء جی بچو پچھلے سارے سبق آپ لوگ یاد کر چکے ہوں گے امید یہی کرتی ہوں آگے آپ لوگوں نے ابھی اپنا سبق پڑھنا ہے نیا اور اس کے لئے پینسل اپنے ہاتھ لے لے اور اسکیل بھی آج کا ہمارا نیا سبق ہے سبر و تحمل سبر و تحمل کا مقصد یہ ہے اس سبق پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اسوائے حسنہ کے روشنی اسوائے حسنہ کے روشنی میں برداشت کا رویہ پیدا کرنا یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق اور سبر اور تحمل کے طریقے بتائے ہیں جو ہمیں تبلیغ دی ہے اس کے مطابق ہم لوگوں نے اپنے رویہ کو بنانا ہے جی سبر کا لفظی مطلب روکے رکھنا ہے روکے رکھنا سبر کا لفظی مطلب کیا ہے روکے رکھنا یعنی اگر آپ کو غصہ یا وہ ہے یا آپ کو کس نے کچھ کہا ہے آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہورا سبر نہیں ہورا لیکن پھر بھی آپ لوگ اپنا آپ روکے رکھیں اس کا مطلب ہے سبر جبکہ تحمل کا مطلب تحمل کو انڈرلائن کریں تحمل کا مطلب برداشت کرنا ہے سبر تحمل سے مراد مشکلات و مسائب کو اس طرح برداشت کرنا ہے مسائب کو انڈرلائن کریں اس طرح برداشت کرنا ہے کہ زبان پر اللہ کے ناشکری کے الفاظ نہ آئیں اگر کوئی زیادتی کریں تو اس سے بدلہ لینے کے بجائے بجائے کو انڈرلائن کریں نرمی اور بردباری سے کام لینا چاہیے بردباری کو بھی انڈرلائن کریں اپنے غصے کو روک لینا اور غصے کی اظہار کے وجہ محبت کا اظہار کرنا صبر و تحمل سے ہی ممکن ہوتا ہے غصے کو انڈرلائن کریں بجائے کو انڈرلائن کریں اور صبر و تحمل کو صبر و تحمل کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے قرآن میں آیت ہے اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کریں کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی زندگی کو انڈرلائن کریں صبر و تحمل کا عالی نمونہ ہے نمونے کو بھی انڈرلائن کریں مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین نے بہت تکالیف پہنچائیں تکالیف کو انڈرلائن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کورا کرکٹ پھینکا گیا کورا کرکٹ کو بھی انڈرلائن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے بچھائے کو بھی انڈرلائن کریں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلہ نہیں لیا بلکہ سب کچھ برداشت کیا مدینہ میں غزوہ حض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جنگ کے دوران شدید زخمی ہو گئے شدید زخمی کو بھی انڈرلائن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دانت مبارک بھی شہید ہو گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ناشکری کا کوئی لفظ نہیں بولا غزوہ احضاب انڈرلائن کریں غزوہ احضاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھو کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باننے پڑے پتھر کو انڈرلائن کریں مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے لیے تمام مشکلات کو صبر تحمل کے ساتھ برداشت کیا مشکلات کو انڈر لائن کریں اور برداشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لیں گئے تو لوگوں نے شہر کے عوارہ لڑکوں عوارہ لڑکوں کو بھی انڈر لائن کریں عوارہ لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے یہاں تک کہ آپ کو لہو لہان ہو گئے یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے لہو لہان کو انڈر لائن کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبر سے کام لیتے ہوئے انہیں بدعا نہ دی بدعا کانڈر لائن کریں بلکہ ان کے لئے دعا فرمائیں اے اللہ تائف والوں پر رحم فرما کیا مجھے نہیں پہچانتے پہچانتے کانڈر لائن کریں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے سبر کو انتہائی بلند کام کہا ہے اگر تم پر کوئی مسئیبت کانڈر لائن کریں مسئیبت آئے تو سبر کرو بے شک سبر کرنا بلند ہمت کاموں میں سے ہے بلند ہمت کو انڈر لائن کریں ہمیں چاہیے کہ بیماری کی حالت میں سبر کا مظاہرہ کریں مظاہرہ کو انڈر لائن کریں اسی طرح اگر کسی دوست کی کوئی بات ناغوار ناغوار کو انڈر لائن کریں ناغوار گزرے تو اس پر غصے کے اظہار کرنے کے بجائے برداشت کریں اور محبت سے پیش آئیں تاکہ معاشرہ آمن و سکون کی مثال بن سکے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا آگے ہم لوگوں نے سرگرمی پہ آنا ہے آگے ہے سرگرمی نمبر ایک درزل سوالوں کی جواب دے سبر کے لفظی معنی کیا ہے نمبر ایک جواب ہے سبر کے لفظی معنی روکے رکھنا سوال نمبر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی لوگوں کے ظلم و ستم کی جواب میں کیسے رویہ اپنایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبر سے کام لیتے ہوئے انہیں بدعا نہ دی بلکہ ان کے لئے دعا فرمائی اے اللہ طائف والوں پر رہے ہیں فرما کہ یہ مجھے نہیں پہچانتے سوال نمبر تین ہے غضوہ حض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تکالیف برداشت کرنا پڑی جواب ہے غضوہ حض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے جنگ کے دوران شدید زخمی ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دان مبارک بھی شہید ہو گئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں امن و سکون قائم کرنے کے لئے ہمیں غصے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے برداشت کرنا چاہیے اور محبت سے پیش آنا چاہیے سوال نمبر پانچ ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے ساتھ ہیں جواب ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں آگے آجائے سرگرمی نمبر دو پر درست جواب پر ٹکہ نشان لگائیں تحمل کا مطلب برداشت کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دانت مبارک شہید ہوئے غزوہ احود ٹک کریں قرآن مجید نے سبر کو قرار دیا بلند کام ٹک کریں کس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندے غزوہ احزاب ٹک کریں ہمیں چاہیے سرگرمی نمبر تین درست جملے کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کروس کا نشان لگائیں ہمیں چاہیے کہ بیماری کے حالت میں سبر کریں ٹک دوستوں سے لڑنا جگڑنا سبر ہے مشرقین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا کوئی عزیز یا رشتہ رفوت ہو جائے تو سبر کی ضرورت نہیں کیونکہ سبر کرنا چاہیے ہمیں سبر یہ ہے کہ زبان پر اللہ کی ناشکری کے الفاظ نہ آئیں اب آپ لوگوں نے یہ سارا سبق اپنا یاد کرنا ہے لکھنے والا لکھنا ہے اور مشکل الفاظ جو انڈرلین کروائے ہیں وہ آپ لوگوں نے کم سے کم پانچ مانچ مرتبہ لکھنے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ